مردوں کو بھی رولا دیا مردوں کو صرف اور صرف عورتوں کو ہی روتا دیکھا گیا اور وہ بھی کچھ وقت کے لیے یہ عورتیں رویا کرتی ہے پھر اس کے بعد بحال ہو جایاں کرتی ہے مگر اب ان دنوں عورتوں کے وجہے مرد آدمیوں کو پیاز رونے پر مجبور کر چکی ہے کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں گزشتہ چند دنوں سے اچانک پیاز کی خیمتوں میں بے تہاشہ اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اب مرد آدمیوں کو پیاز نے رولا دیا مارکٹ میں جب مرد آدمی پیاز کی خریدی کے لیے نکل رہا ہے تب ہی پیاز اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکال رہی ہے مگر نہ جانے یہ آنسو کون سے ہوں گے اور یہ بھی نہیں معلوم اس طرح کب تک مرد آدمیوں کو پیاز رولاتی رہے گی خیر کچھ بھی ہو حکومتیں تو بیٹھ کر خاموش تماشاں دیکھ رہی ہیں اور ملک کی عوام دن بہ دن مہنگائی کی وجہ سے شدت سے پریشانیوں کا شکار ہو رہی ہے اب تک تو ترکاری اناج پیٹرول ڈیزیل اور دوسری اشیاء کی خیمتوں میں اضافہ کے سبب آپ اور ہم سب کی جیبوں پر اثر پڑھ رہا تھا مگر پیاز کی خیمتوں میں اضافے نے تو مرد آدمیوں کی جیبوں کا حال ہی پرا کر دیا ہے اسی وجہ سے مرد آدمی کو رونے پر مجبور ہونا پڑھ رہا ہے نہ صرف شہر حیدراباد بلکہ ہندوستان بھر میں پیاز کی خیمتوں کا یہی حال ہے پھر بھی یہاں شہر حیدراباد میں پیاز کی خیمتوں میں کسی خدر کمی دیکھی جا رہی ہے مگر ملک کی دوسری ریاستوں میں پیاز کی خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اسی وجہ سے مارکٹ میں پیاز مختلف اخصام کی فروق کی جا رہی ہے اس کے علاوہ پیاز کا شارٹیج بھی ہو چکا ہے جہاں ہر روز سو یا پھر اس سے زائد لوریاں آیا کرتی تھی وہیں اب صرف اور صرف بیستہ پچیس لوریوں کا لوڈ آ رہا ہے جس کی وجہ سے میڈل کلاس کے لوگ اس طرح سے پریشان حال ہے تو غریب تبخہ اور پھر محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے والوں کا تو حال ہی مت پوچھو غریب آدمی تو اب ان دنوں پیاز خریدنے کی بھی نہیں سوچ سکتا کیونکہ اس کی کمائی کا پو یا پھر آدھا حصہ پیاز کی خریدی پر لگ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ 2020 یعنی نئے سال سال 2020 جنوری کے مہنے تک پیاز کا یہی حال رہے گا اگر فصل اچھی ہوئی تو پیاز کی خیمتوں میں کمی کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں نہیں تو پھر اسی طرح سے پیاز مرد آدمیوں کو رولاتی رہے گی پیاز کی ان خیمتوں کی وجہ سے لوگ بینا خریدی کیے ہی واپس لوٹ رہے ہیں اتنا ہی نہیں ہوتیلز اور ریسٹوڈنٹس میں بھی کھانے کے ساتھ ساتھ پیاز کے بجائے کھیرے کو سرف کیا جا رہا ہے اور کھیرے کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا اسی لیے یہاں پر دیجیٹل انڈیا کے علاوہ آپ اور ہم سب کے اچھے دن والا جملہ خوب بھی جمتا ہے اور آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹس میں ضرور لکھئے گا ہاں میرا نام بھگو ہے ابھی آنیانس آنے کا کدھر بھی نہیں ہے پورا بارس کا وقت پورا کھراب ہوگا ہر جگہ کھراب ہوگے کالی بھاؤ یا عیدر آباد میں ہر جگہ دو سو روپے چل رہے بھاؤ یہاں پہ ایک سو سے لے کے دیر سو روپے یہاں چل رہا ابھی بھاؤ کم ہونا بلتو جنواری آنا جنواری آئے تو آٹی میڈک پھر فصل جادہ رہے یہ بہت ہی تکلیف ہو رہا یہ بیچ میں آپ کو دو مہینے کے نیچے مہینے کے نیچے جو بارشا ہرنٹکا اور مہارشنہ میں ہو آنا وہ پورا تباہی ہو گیا پیاس کا جتنا بھی ایریا سے پورا کھراب ہو گیا مال نکلا بھی بہت مشکل ہو گیا تو ابھی جو اپنے کو نومبر ڈیسمبر میں جو پیاس آنے کا پورا کھراب ہو گیا اس کے لیے ابھی اتنا تکلیف ہو رہا روز کو یہاں چھالیس ہزار کٹھا آنے کا آج پانچ ہزار نو سو کٹھا ہے تو آپ سوچئے ہم آدمی کو پیاس کھانا کتنا مشکل ہو گیا